موسیقی 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 صدادت الیکشن کی سیاسی سرگرمیوں کا سلسلہ کلائم ایکس پر پہنچ گیا پی ٹی آئی کی عراقین کے لیے اشوائیے کا احتمام پارٹی کے تمام عراقین بوٹ دیں گے وزیراعلا پنجاب مسلم لیگ نون کی صبح پارلیمانی پارٹی کا اجلاس مولانا فضل الرحمان کو کامیاب کرنے کی ہدایت احتجاز سن کی کامیابی کے لیے پیپلز پارٹی بھی سرگرم صدادت انتقاب کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے حسن مرتضی غاف لیگ صدارتی الیکشن میں بھی سرپرائز دینے کے لیے تیار چہدری برادران سے عراقین اسمبلی کی ملاقاتیں پی ٹی آئی کے امیدوار آر ایف الوی کو پنجاب سے پچیس اضافی ووٹ پڑھنے کا امکان صدارت الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے تین امیدوار خود کو قابل کہتے ہیں ہم اپنی کارکردی کی پر کھڑے ہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے نواز صریف کو عوام کے دلوں سے نکالنا مشکل ہے شاہد کھاکان عباسی کی میڈیا سے گفتگو گولے بلدیاتی نظام کو ختم کرنے کی اسباب بھی ہونے چاہیے وسائل کی کمی کے باوجود لاہور کے کافی مسائل حل کیے ساری زندگی لوگوں کے پیسوں پر آیاشی کی سبائی وزیر اطلاق فیاض الحسن چوہان مولانا فضل الرحمان پر برس پڑے جنہوں نے کبھی اپنے پلے سے کچھ خرچ نہیں کیا وہ صادر بننے چلے ہیں آرے فلوی ملک کے لیے بیسٹ چوائس ہیں سبائی وزیر پیپلز پارٹی نے جان بوچ کرے اتزاز حسن کا نام دیکھ کر مسئلہ پیدا کیا اوپوزیشن ملکر الیکشن لڑے تجار ووٹ پی ٹی آئی سے زیادہ ہیں پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا غیر رسمی نکاح ہو چکا ہے عابد شیر علی کی میڈیا سے گفتگو کھلاری کی انتظامی معاملات میں سیاسی مداخلت کی شکایت ڈیپٹی کمیسنر چکوال پی ٹی آئی ایم این اے کے خلاف پھٹ پڑے ریونیو ڈیپارٹمنٹ میں تبادلوں کے لیے دباؤ ڈالا ڈی سی غلام سغیر شاہد کا چیف سیکرٹری پنجاب کو خط عوامی شکایت پر صرف پتواری کے تبادلے کے لیے فون کیا زلف فکار علی خان کا موقف زمن الیکشن لاہور کے دو قومی اور دو سبائی حلقوں کے لیے پچھرا سزائد امید بارو کی کاغذات کی جانچ پرتال کا عمل مکمل این اے ایک سا چو بیس سے کاغذات نام زدگی کی جانچ پرتال کے لیے سابق حضیر اعظم شاہد کاکان اباسی اور رابط شیر علی الیکشن کمیشن پیش ہوئے دونوں رہنماؤں کے کاغذات منظور این اے ایک سوئی کرتیس سے علیم خان کی اہلیہ کرن علیم اور والید اقبال کے کاغذات نام زدگی بھی منظور کر لیے گئے پارٹی نے ابھی امید بار فائنل نہیں کیا والید اقبال کی میڈیا سے گفت گئے نون لیگ کے ارکان کی وفاداریاں تبدیل ہونے کا سنسلہ جاری پہلے پانچ لیگی بلدیاتی نمائندے اور اب یونین کے سینکڑوں ارکان تحریک انصاف میں شامل میکروپلٹن کارپریشن ایڈنسٹریٹیو سٹاف یونین تحریک انصاف میں شامل ہو گئی نون لیگ کے صوبہ بھرت کے ناراض بلدیاتی نمائندوں سے رابطے شروع مسلم لیگ نون کا پانچ ستمبر کو کنونشن کا فیصلہ حمزہ شہباز فیتاب کریں گے لاہور آئیکوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا ایک اور بڑا فیصلہ داتا دربار کے اردگٹ کھوڑا کرکٹ پینکنے والوں کو ایک ہزار روپے جرمانہ آئیت کرنے کا حکم داتا دربار کی سیکیورٹی اضافی راستہ اور پارکنگ سینس کو بند کرنے کا بھی نوٹس سیکیورٹی سے مطالق تفصیلات کے لیے سی سی پیو لاہور کو آج طلب کر لیا موسیقی عدالت کے حکم پر جلائی گورنمنٹ نے مال روڈ کو خوبصورت بنانے کی ٹھان لی مشن بیوٹی فول مال روڈ کے تحت بڑے سائن بورڈ کے خلاف گرینڈ آپریشن آج بھی جاری عملہ ہیوی مشینری کے ساتھ متحرک 32 پلازوں سے بڑے بورڈ اتروا دیے گئے آپریشن کی نگرانی ڈی سی لاہور انوار الحق نے کی عدالتی حکم کے مطابق تجاوزات کا خاتمہ مال روڈ کو دلکش بنائیں گے میر لاہور ساف پانی کرپشن سکینل میں ہم پیش رفت وسیم اچمل کمر الاسلام اور دیگر ملزمان کے بیانات پر حمزہ شہباز کی دوبارہ تلبی کا فیصلہ حمزہ شہباز اس سے قبل 18 ماہ کو ناپ میں پیش ہو چکے نیب میں گرفتار سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد آج پھر اعتصاب عدالت پیش عدالت نے فواد حسن فواد کا دو روزہ رہداری ریمانٹ دے دیا ملزم کو سپریم کورٹ اسلام آباد پیش کیا جائے گا نندی پور پاور ہاؤس خرد گرد کیس میں ملزم دلبر حسین گیارہ روزہ جسمانی ریمانٹ پر نیب کے حوالے محرم الحرام کے موقع پر پولس کا فور پروف سیکیارٹی پلان تیار کلا گجر سنگھ میں سیکیارٹی انتظامات پر میڈیا بریفنگ ٹی سی پی او لاہور بی ایناسر کہتے ہیں امن امان کی بحالی صرف پولس نہیں سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے امن امان کی بحالی کے لیے پولس پورس مکمل ریار ہے ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد اکبر بولے لاؤڈ سپیکر کی آواز اتنی ہی ہو کہ مجلس میں شرکاست سن سکے مجالس کے لیے بنا جانے والا کھانا اور سبیل کا پانی چیک کیا جائے گا مجالس کی کمزور قیادت ناکام شہر میں ڈاکے ہو گئے عام چند گھنٹوں میں ڈکیتی رہزنی اور ڈوٹ مار کی پندرہ واردہ تھے خواتین کو بھی معاف نہ کیا گلشن اکبال میں سرویڈ فارمیسی کے عملے کو یرگمال بنا کر دو ڈاکو دس لاکھ روپے لے کر فرار اچھرا، ہنجروال، ہربنسپورا، ستوکتلا، مصری شاہ، شادباک، شادرہ میں شہری لاکھوں روپے اور قیمتی اشیاء سے محروم کر دیے گئے گلشن راوی، شالی مار، گارڈن ٹاؤن، رائیوینڈ روڈ، ٹاؤنشپ میں بھی لوٹ مار شہریوں سے نقدی کے علاوہ لیپ ٹاؤپ اور موبائل فونز شین لیے گئے بلروان نے پانچ افراد کے قتل کا موم لائن، صداہ دے دشویدگردی کی خصوصی عدالت نے سات ملزمان کا دس دن کا جسمان ریمان منظور کر لیا، پولیس نے بیس روز کے جسمان ریمان کے اس طرح کیجئے لاہور ہائی کوٹ نے جہانگیر ترین کو ایف بی آر کی جانب سے بھیجوائے گئے ٹیکس ریکوری کے نوٹیسز معاطل کر دیے عدالت کا کمیشنر ان لینڈ ریبینیو کو اپیل پر تیس روز میں فیصلہ کرنے کا حکم ایف بی آر نے جہانگیر ترین کو انیس کروڑ یکانمی لاکھ کے ٹیکس ریکوری نوٹیسز بھیجوائے تھے انسانی صحت سے کھیلنے والوں کو معافی نہیں ملے گی سبائی وزیر فراق سمی اللہ چہدری کا اعلان حبام ملاوٹ مافیا کے قلاب ساتھ دیں سبائی وزیر کی اپیل ڈی جی فوڈ آتھارٹی کپٹن ڈیٹائر ڈوسمان نے ادارہ کے کام اور کر دگی پر تفصیلی بریفنگ دی سمی اللہ چہدری نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا راہنما پی ٹی آئے جاز چہدری نے جاؤن سر بھاغ کی گراؤن میں پودا لگایا پنجاب رینجرز کا ایک اور احسن اقدام رینجرز ہیڈکوارٹر میں شجرکاری مہم شروع ڈی جی رینجرز پنجاب میجر جنرل ازہر نوید حیات نے پودا لگا کر افتتح کیا پنجاب رینجرز کی جانب سے پانچ لاکھ سے زائد پودے لگانے کا بھی از شکاری خود جال میں آگئے لام اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ پر کسٹم حکام کی کاربائی سعودی ایرپ تیم کی چالس کبوتر سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتی کبوتر وائیڈ لائف کے حوالے لاکھ روپے مالیت کی کبوتر آزاد کر دیئے گئے پر اندوں کا غیر قانونی شکار کرنے والے ساتھ شکاری بھی دھڑ لئے کرکٹ بورٹ کے چیئرمن کا انتخاب آج ہوگا وزیراعظم کے نامزد امیدوار احسان مانی کے بلا مقابلہ منتخب ہونے کا قوی امکان سابق اپتان قومی کرکٹ وسیم اکرم کی پنجاب سیف سٹی آثورٹی آمہ چیف آپریٹنگ آفیسر اکبر ناصر خان کی ادارے بارے بریفنگ وسیم اکرم نے سیف سٹی پروجیکٹ کے ادارے کی کارکردگی کو سراہاں بولے شہر کو محفوظ بنانے والے ادارے کی ملازمین پر فخر ہے وسیم اکرم کا آثورٹی کی جانب سے اعزازی شیل اور سپیشل کیاپ تو آفرے میں تھی گئی اور ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کی خاتون ملازم کو بھارتی گانے پر ناچنے کی ویڈیو اپلوڈ کرنا مہنگا پڑ گیا خاتون اہلکار کی دو سال کی سرویس ضبط کر لی گئی اے ایس ایف ملازمین کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی بھی لگا دی گئی